اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں لیاگت باغ راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاوت بھٹو زرداری نے کہا کہ چوتھی بار وزیراعظم بننے کا خواب دیکھنے والے غلط فہمی میں ہیں ملک کو نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہے تو شیر کو نہیں تیر پر مہر لگانی ہے آپ کو ووٹ کی طاقت سے چوتھی بار کی سازش کو ناکام بنانا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نفرت اور تقسیم کے سیاست سے ملک میں بہران پیدا کیا گیا نون لیگ کی نظریاتی کارکنن کو سمجھائیے یہ ماضی کی نون لیگ نہیں رہی پاکستان طریقہ انصاف کے جذباتی کارکنن کو سمجھائیں کہ ہم یہ جد و جہد تین نسلوں سے لرتے آ رہے ہیں ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں یہ اب سنجیدگی کا وقت ہے سمجھو کہ اس الیکشن میں اب خان صاحب نہیں رہا عمران خان وزیر عظم کسی بھی صورت میں نہیں بنے گا باقی جونکر جماعت کے نہ چیمن ہیں نہ سیکرٹی جنرل ہیں تمام جو عددار ہے وہ پلانٹیڈ ہے پلانٹیڈ ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کا نشان نہیں ملا یہ اپنے لوگوں کا قصور ہے کسی اور کا قصور نہیں ہے ایک دن ان کا ایک عددار اٹھتا ہے اور سپریم کورٹ اور جج سائبان کو گالیا سناتے ہیں اگلے دن ان کا پیشی ہوتا ہے تو ان کی وہی پلانٹیڈ لوگ جاتے ہیں تیاری کے بغیر جاتے ہیں ڈاکیمنٹیشن نہیں دیتے ہیں پھر مگر مچ کے آسور ہوتے ہیں کہ ہمارا نشان چینہ گیا نہیں چینہ نہیں آپ کی ناکامی کی